پاکستان کی 73 سارا تاریخ میں پہلی بار جنوبی پنجاب کا بجھر مختص وزر خارجہ شامود قریشی کی ملتان میں پریس کانفرنس جنوبی پنجاب کا بجھر صرف اسی خطر پر ہی لگے گا اکستانوں کو بلا سوک کردے دینے جائیں گے زوازمنٹ پر پیسہ خرچ ہوگا تو گروت بڑھے گی توانائی کے لیے 118 ارب روپے رکھ دیے گئے ہر طبقے نے بجھٹ کو خوش آئند قرار دیا مہنگائی کو کم کرنے کی مکمل کوشش کر رہی ہیں وزیر خارجہ شامود قریشی کا بجھٹ پر عدی عمل ملتان میں پریس کانفرنس میں تمام قومی اور صبحی میمبران کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے عمران خان پر اعتماد کیا کہا کہ کرونا چیلنجز کے باوجود معیشت کو بہتر بنانے کی کوشش کی جو افسر کام نہیں کرے گا وہ ملتان میں نہیں رہے گا ملتان کی ترقیاتی بچک کا ایک پیسہ بھی لیپس نہیں ہونے دیں گے وزیر خارجہ شامود قریشی نے واسطیا کر دیا درستر کوارڈینیشن کمیٹی اجلاس میں وزیر طبانائی ڈاکٹر اختر ملک، آمیر ڈوگر، دی سی علی شہزاد، زین قریشی، ندیم قریشی، جعوید اختر انسائر سامیز دیگر کی شرکت کال، انٹرنیٹ اور ایس ایم ایس رابطے پر ٹیکس نہ لگانے کا فیصلہ کر لگنے والے ٹیکس آج واپس لے لیے وزیر آزم اور کابینہ نے ٹیکس لگانے کی مخالفت کر دی انٹرنیٹ ڈیٹا، موبائل فون کالز اور ایس ایم ایس مہنگے نہیں ہوں پنجاب کے وزر خزانہ حاشم جوابخ 14 جون کو پیش کریں گے پنجاب کا بجر 2600 ارب کا ہوگا ترقیاتی پریگرام کے لیے 560 ارب مختص کیے جائیں گے جبکہ حکومتی تاون سے چلنے والے منطوبوں کے لیے 300 ارب سے زائد سبسیڈ دینے کی تجویز ہے جنوبی پنجاب کے ترقیاتی پریگرام کے لیے 496 ارب، صحت کارڈ کے لیے 6 ارب دیسٹرک دیولپمنٹ پریگرام کے تحت 100 ارب مختص کرنے کی تجویز بجر 14 جون کو پیش دیا جائے گا پنجاب کے بجر میں صحت تعلیم کے ترقیاتی بجر میں اگزشتہ برس کے مقابلے میں اضافے کی سفارش 6 ارب روپے کا دیا گیا ٹیکس ریلیف واپس لینے کی تجویز صبحی محصولات کی مد میں 3 خرب 70 ارب کا حدف مقرر کرنے کی سفارش مشیروں وزیروں کے اخراجات کے اضافی پند مرگی پال اور کٹا پال سکیم کے لیے بھی خطیر رقم مختص کرنے کی تجویز بجر سے قبل جنوبی پنجاب سیکیٹیریٹ کو بارک تیار بنانے کا خواب پورا نہ ہو سکا جنوبی پنجاب سیکیٹیریٹ کے رولز آف بسنس کا معاملہ بھی جو کاتوں ہے بین وزارتی کمیٹی بجر سے قبل جنوبی پنجاب سیکیٹیریٹ کی رولز آف بسنس کا ٹاسک مکمل نہیں کر سکی روا مالی سال کے بجر میں ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائیں گی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کی نوید سنا دی کہتے ہیں صبحی ملازمین کی تنخواہوں میں پہلے پچیس فیصد اضافہ کیا بجر میں بھی تنخواہیں بڑھائی جائیں گی جنوبی پنجاب کا نعرہ لگانے والی جماعت بجر میں سرائی کی خطے کو بھول گئی وفاقی وزیر خزانہ کی بجر تقریب میں جنوبی پنجاب کا تذکرہ ہی نہیں جنوبی اسلاح کو کم ترقی آفتہ علاقوں میں شامل نہ کیا گیا ترقی سے حیروب علاقوں میں جنوبی بلوشستان دلگت بلدستان سندھ کے شودہ ازلا اور خیب پخور کا زم اسلاح میں شامل حج کے خواہش مند افراد کو ابھی مزید کرنا ہوگا انتظار اوان سال بھی سعودیہ میں مقیم ملکی اور غیر ملکی افراد حج کریں گے سعودی وزارت حج کی جانب سے حج پالیسی کا علاق جرائم پر کابو پانا پولیس افسران کا ولین فرز ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب زفر اقبال آبان کے واضح احکامات تھانوں کی سطح پر گشت کے نظام کو موسر بنانے کی حدایت فیلڈ ورک کے لیے گاڑیوں کو بہترین حالت میں رکھنے کا امزیا دیا ملتان کی بارہ سالہ مریم کی پینتالیس سالہ الطاف حسین کے ساتھ جبری شادی کھانا وہڑ گیٹ میں مقدمہ درش کر لیا گیا دو روز سے مریم اور اس کی والدہ شہلہ گھر سے غیر اہلہ کھانا اور قریبی رشتہ دار بھی ماں بیٹی کے متلاشی دو روز سے مریم اور اس کی ماں کو نہیں دیکھا موسیقی 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 غیر قانونی ہے منتقلی کے لیے ہائی کورٹ سے رجول لاسن قرار ہائی کورٹ کے جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے تاریخ ساتھ فیصلہ سنا دیا پیملی دارتوں کے جسٹس کو کیسز کو دوسری عدالت ہے دوسرے ظلے میں منتقل کرنے کا احتیار نہیں ہے آٹھ صفحات پر مجتمع تحریری فیصلہ سیشن اور سیول جسٹس کو بھیجوانے کا حکم موسیقی پنجاب حکومت کو حق لینے کے لیے 63 سال لگ گئے لاہور ہائی کورٹ کا حکومت کو شہری کو 1958 میں الارٹ کی گئی زمین واپس لینے کا حکم 1958 میں تین برس کے لیے شہری کو آٹھ کنال ارازی الارٹ ہوئی مگر کابیس شخص نے زمین واپس نہ کی حکومت چھ دہائیوں تک زمین کی واپسی کی کوششیں کرتی رہی آئی روز کی انصداد پولیو مہم بچوں کی جانت کو آگئی راجنپور کی تحصیل روچان میں دورٹ دور مہم پولیو سے بچاہ کترے پینے کی بجائے بچہ درخت پر چڑ گیا کترے پلانے پر درخت سے کودنے کی دھمکی دے دی ورکرز بھی درخت پر چڑ کر بچے سے مذاکرات میں کامیاب ہو گئے نیچے آنے کے بعد بچے کو کترے پلا دیے بہاولپور میں روزانہ 25,900 افراد کو ویکسینیشن لگانے کا حدف صبح وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد نے حدف دے دیا سگودہ ریوین کا حدف 21 اور ملتان کا 44,400 مقرر صوبے بھر میں ویکسینیشن کے لیے 677 سینٹرز اور 223 موبائل ویکسینیشن کیمپس خان میرا غازی خان میں روزانہ 14,800 افراد کی ویکسینیشن کی جائے گی کمیشنر ڈاکٹر اشاد احمد نے مطالقہ افراد کو حدف دے دیا ویڈیو لنک جلافت ویکسینیشن اور پروگریس کا جائز آ لیا لیا مظفرگر اور راجنپور کے رکی کمیشنرز اور افراد کی ویڈیو لنک نے شرکر پاکستان میڈیکل کمیشن کی تشکیل مسترد سرگود اور بہاولپور میں میڈیکل طلبہ کا نیشنل لائسنسنگ انتہان کے خلاف احتجاج کہتے ہیں حکومت پرائیویٹ میڈیکل کالوجیز کے طلبہ سے ناروہ سلوک کر رہی ہے NLE پاس کرنا مشکل ہے پاسنگ مارچ پچاس رکھنے کا مطالب ملتان میں ہفتے کے روز آج سے کاروباری پابندیا ختم زندگی ایک بار پر سے معمول کی جانی بڑھنے لگی لوگ ٹاؤن سرف شمعے کے روز تک محدود ہفتے کے روز دکانیں کھننے پر تاجر اور شہنیوں کی جانت سے خوشی کا اصحاب ملتان میں سیورج کا نظام درہم برہم حافظ جمال محلہ کھوکران دلی اور دولت گیٹ سیورج زدہ پانی کی نظر چار روز بعد بھی گندہ پانی نہ نکالا جا سکا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا ملتان واسا کے کھوکلے دعوو نے شہنیوں کی ناکنے دم کر دیا بہت زیادہ مشکل ہوئے تین چار روز سے بچے سکول نہیں گئے بیمار ہیں وہ زیادہ تکلیف میں ہیں بیمارہ کو اسپتال تک نہیں لیا جا جا سکتا کاروبار متاثر ہوئے ہیں موٹرے لگائی دی علی چوک پہ وہ بھی اتار لی ہیں اب پھر پانی کٹھا ہو گیا تین دن پہلے پانی کھڑا رہا ہے اب یہ پانچ دن دیکھیں کیا حال ہے دیریکٹی لوکل گورنمنٹ ملکان دویجن سردار فارو جوگر کا مختلف فیلڈ آفیسز کا دورہ دفاثر میں ریکارڈ اور ڈیگر انتظامات کا جوائسہ لیا کلرز کو ضائف کاسلوں کی پیر حاصل پر اتھار برہنی اور کاربائی کا حکم دی دیا رہنما پی ٹی آئی جہانگیر ترین کی زلی جنرل سیکیرٹی لودھران رانہ ارسلان خان سے ملاقات سیاسی معاملات سمیت بیگر اہم امور پر تفصیلی تباہ دیکھ خیال کیا گیا جہانگیر ترین نے پارٹی خدمات کو اس رہا اور شاباش دی رحیم یارخان کی کاشتکاروں کا کمال امریکی انگور کی تیرہ اقسام زرخے زمین پر پچھاک سٹیزی پر اگھا ڈالی تیرہ اقسام کے بیش کالیفورنیا یونیورسٹی سے منگوائے گئے کاشتکار آن سے زیادہ آندر ہونے پر خوشی سے نہائی بچے ہمارا مستقبل ہیں انہیں سڑکوں کی بجائے سکول میں ہونا چاہیے چیر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا انٹرنیشنل چائلڈ لیبر ڈے پر پیغام کم عمر بچوں سے جبری مشکت کروانا قانون کی خلافت سی ہے جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر میں بچوں سے مشکت کے خاتمے کا عالمی دن ملکان میں گزوشتہ سال تین سو چیاسی مزدور بچوں کو ریسکیو کیا گیا اور ہمہ سال اب تک مزدور ہی کرتے ایک سو اناسی بچوں کو ریسکیو کیا گیا ہے شجابات تین چائلڈ لیبر ڈے کے حوالے سے نجے اینجی او نے ریلے نکالی سیمینار کا بھی نکات کیا گیا بھٹا مزدور بچے اور ان کے والدین کو اگاہی دیو کریں